میوزئیم اسلام علیکم ایمیرون امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنے اپنے گروں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے تو آج آئیں ایک نئے ویلوگ کی ساتھ آج کے ویلوگ ہے میوزئیم کے بارے میں راوٹ بندی میں یہاں پہ میوزئیم ہے ایڈرس میں آپ کو لاس میں بتا ہوں گا تاکہ آپ لاس تک دیکھیں یا بیچ میں بتا سکتا ہوں تو یہ یہاں پہ کچھ قدیمی چیزیں پڑی ہوئی تھی جیسے کہ تلواریں ہمارے جانباز جنگ جوہوں کی تلواریں ان کی جو وردی تھی ووت کیسے تھی وہ جب جنگ لڑنے جاتے تو اس جنگ کیا پہنتے تھے ان کی تلواریں دیر کمال اور ان کی جو ہیں ہیلمیڈز وردی کے ساتھ جو تلوار پروٹیکٹ تیرے وہ یہ ہے مطلب اس طرح کی بہت اچھی اچھی چیزیں بہت زبردست چیزیں تھی میں دیکھ کے آئی ریلی انجوائے چلیں آگے آپ کو دیکھیں اب ہم آگے اندر توڑا یہاں پہ بہت ہی اچھی اچھی چیزیں تھی یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ کس کس قوم نے کتنا کتنا ٹائم سلطنت کی ہے تو یہاں پہ تلواریں بھی پڑی اسی بہت پیاری پیاری دل کرتا تو اٹھا لے بندہ لیکن یہ ہمارے جنگیوں کی یہ ہمارے آت میں نہیں ہونی کیا آت میں کی لگتی تھی تو ان میں بہت ہر کسی کی حکومت بتائی تھی کہ انہوں نے کتنے کتنے ٹائم حکومت کی ہے حکومت انہوں نے کتنے کتنے ٹائم اپنے تخت کو انہوں نے مضبوط رکھا انہوں نے کتنے ٹائم تک سروایف کیا انہوں نے کتنے ٹائم تک لڑا ہمارے مسلمانوں نے تفصفال لودی دور حکومت یہ آپ دیکھیں یہاں سے آگے جلتے ہیں تو تخلق دور حکومت انہوں نے کتنے حکومت کی اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے خلجی دور حکومت تو انہوں نے کتنے ٹائم حکومت کی یہ کچھ پرانے کچھ اس میں اور بھی ہے تھے اس کے بعد یہ دلواریں تھی یہاں پہ ان کی ملتب جو پینے کے لیے کیسے برتن استعمال کرتے تھے یہ ان کا کوئی ایک شادی میں یہ یوز ہوتا ہے پھر اس کے بعد اندر اور بھی ان کے دلواریں کافی دلواریں چیزیں بہت تھی یہاں پہ ان کی جو برتیاں ہوتی ہیں جو پہنتے تھے وہ آگ جلانے کے لیے جو چیز استعمال کرتے تھے وہ سب تھی بہت ہی پیاری جگہ تھی میں آپ کو سجد کروں گا کہ آپ آئیں تو ایوب نیشنل پارک میں آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں اس میں اندر جا کے تو ایک سیپریٹ جگہ پہ ایک میوزیم بنا ہے وہاں کو ان کیسے پوچھیں میوزیم کا وہاں آپ کو بتا دے گا اور ایوب نیشنل پارک جو ہے وہ گلستان کالونی کے پاس ہے یہاں سے اور الشفا مشہور ہے آئیو ہسپتل وہاں اس کے پاس ہے تو میں آپ کو سجد کرتا ہوں آپ لوگ جب بھی آئیں تو ضرور راول پندی میں یہاں پہ جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے جمجیوں نے کتنا ہمارے لئے قربانی لی کہ جس کی کوئی حد نہیں اس کے بعد چلتے ہیں اندر ابھی اندر ایک الگ دنیا ہے میں تو اندر گیا میں کہتا ہوں ہر سپرائز ارے بھئی یہ دنیا نہیں ایک اور دنیا ہے اندر جو تھی ہماری جو پاک فوج ہے ہماری پاک فوج کو سلام ہماری جو پاک فوج ہے اللہ اسے اسی طرح قائم دائم رکھے اللہ ہمارے شہیدوں کی قربانیاں قبول کرے اللہ ہم سب کو خوش رکھے اور ان کو بھی خوش رکھے ان کی وجہ سے ہم ہیں برنا ہم کچھ نہیں ہیں تو یہ کچھ ان کی ہمارے فوجیوں کی بندوقیں بہتی پیاری پیاری بہتی اچھی بہتی قدیمی بندوقیں یہ یہاں پہ پڑی ہوئی تھی تیتی پڑی ہوئی تھی اور کچھ ان کی تصویریں ایک ٹینک بھی تھا یہ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ تصویریں کے جو آ رہے تھے ائر فورس کے بھی بہت تھے یہ ٹینک تھا یہ تکیبن کافی شدینی ٹینک تھا وہیں سو ساتھ ہوئے ہیں اس ٹینک کو پاک بیریہ اور ان کے جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ میزائل وغیرہ تھے اور یہاں پہ لکھا ہوا تھا بتایا تھا آرمی اولیشن وہ سارہ میں آپ کو آگیا کہ دکھاتا رہوں گا یہاں پہ قومی قومی کی صدمت جو قوم نے کیا ہمارے لیے جو قوم نے کیا آرمی نے کیا لیکن اس ٹیم پہ قوم بھی ساتھ دیتی تھی تو اس کے بعد اقواہ میں متحدہ جو تھی ہماری آمن کے لیے جو ہم نے شروع کی تھی وہ یہ ہمارے جو شہید جنہیں نشان حیدر ملا ہے یہ ان کی کچھ قربانیوں کی نشانیاں سمجھ لیں آپ اور یہ ان کے بارے میں دیتیل سے بتایا گیا تھا تو امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی لوگ اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں رش پا دیں رش کھلا رش پا دیں تاکہ میں خوش ہو جاؤ تینک یو